بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ویڈیو میں بیٹھ پر سمار ارمیشنز آپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں ملتان کی ایک ایسی پبلک سپری یونیورسی جس کا میرڈ بھی لو ہوتا ہے جس کی فی بھی نارمل ہوتی ہے جس میں دوبارہ اڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اس کے حوالے سے آپ سے انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اس ویڈیو میں لیکن ویڈیو میں اپڈیو شیئر کرنے سے پہلے آپ تمام سٹوڈنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری یعنی بلی تمام طرح اڈمیشنز کی اڈمیشن ٹیسٹس کی اس کے علاوہ سکالرشپس جوبز کی اناؤنسمنٹ کی جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو اس کے لیے آپ چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں سوڈنٹس آج کی ویڈیو میں جس پبلک ساکر یونیورسٹی کے حوالے سے میں نے آپ کو گائیڈ کرنا ہے جس کے حوالے سے میں نے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانا ہے وہ ہے امرسن یونیورسٹی ملتان تو امرسن یونیورسٹی ملتان میں اڈمیشن جو ہیں وہ دوبارہ اپن ہو چکے ہیں مورننگ میں بھی اور ایوننگ میں بھی دوبارہ ایڈمیشن اپن ہو چکے ہیں پہلا بھی اس میں ایڈمیشن ہوئے تھے لیکن ابھی ایفیسی کے ریزلٹ کے بعد دوبارہ ایڈمیشن اپن ہو چکے ہیں کیونکہ اس کے سیٹیں جو ہیں وہ فیل نہیں ہوئی کمپلیٹ تو اس لیے انہوں نے دوبارہ ایڈمیشن اپن کر دی ہیں اگر ہم بات کریں کون کون سی جو ہے وہ دپارمنٹس ہے جن میں ایڈمیشن اپن ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو پتا ہوں تو بی ایس ڈیٹا انیلائٹکس اس دپارمنٹ میں ایڈمیشن اپن ہے بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فینانس میں ایڈمیشن اپن ہے بی بی اے اس میں ایڈمیشن اپن ہے بی ایس کامریس ہے بی ایس پبلک ایڈمیسٹریشن ہے اس کے بعد ایم بی اے ایم بی اے اگزیکٹیو مارکیٹنگ ہے ویکنڈ پہ اس کے علاوہ ایم پی اے ویکنڈ ہے اس کے علاوہ بی اس بی او ٹیکنالوجی کا علاوہ سٹورنٹس پڑی اس bahٹنی ہے انوارمنٹل سینس ہے بیاس فرینزک سینسٹس ہے اس کے بعد بی اس ماہ تمیٹس ہے بی اس فسیکس ہے اس کے علاوہ بی اس اسٹاٹیسٹکس ہے بی ایس زولوجی ہے ان تمام ڈیپار parchment میں ہیں اس کے علاوہ بی اس انگلز میں ہیں ڈمیشم اوپن ہیں اور بی اس پردو میں بھی ان تمام ڈیپارمنٹ میں ہیں اٹھمیشم اوپن ہیں اس کے علاوہ سٹورنٹس آپ کا مزید بتاتا جانگوں تو جو سوئرنٹس ہیں جنھوں نے ڈ یہ کیا ہوا کیا ہوا ہے وہ اس میں اے فف سمسٹر میں بھی اٹو کیلئے ہماریہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سوئرنٹس آپ کو اسay کجائے انء virginی تیرے کی سیکٹر ہے ایک تو اس نے ذراعلیہ سکالاشپس کہہکم کجائے ایک ملک سیکٹر ہے ان اور ایک اچھا نام ہے اس کے علاوہ کیریئر پروسپیکٹس اگر آپ اس کو دیکھنے اگر آپ ایکسپیرینس حاصل کرتے ہیں ڈگری کے دوران تو آپ کو ایک جو ہے وہ جو بھی اچھی جو بھی سکتی ہے ڈگری کے بعد اس کے بعد سکل بیس لرننگ ہے اس کے علاوہ افورڈیبل فی ہے اس کی نارمل فی ہے ایزی آسیسی بل ہے اس کے علاوہ کلاس روم مارل فلیپڈ ہے میڈیکل سینٹر ہے ڈیجیٹل لیبریری ہے فرینزک جو فورن کلابوریشن جو ہے آثارٹیز ہوتی ہیں ان کے علاوہ جو ہیں وہ انجیوز ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اس کی کلابوریشن ہے ہائی کوالیفائیڈ جو ہے وہ فیکیلٹی ہے اس کے علاوہ بارٹریز اچھی ہیں ایفیشنل ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وائی فی ایس ایس ہے وہ سے فیسیلٹی بھی میل اینڈ فیمل دونوں سونس کے لیے آویلیبل ہے جو سونس ایڈمیشن لینا ایفیشنل کا کیمپس ہے اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ ایک پبلنک سرکٹر یونیورسی ہے جو کہ پہلے کالج سی لیکن ابھی اس کو دو سال ہو گئے یونیورسی کا درجہ دے دیا گیا ہے اب اس میں بی ایس میں بھی جو ایڈمیشن ہے وہ اوپن ہے اور بی ایس آپ اس میں اب بی ایس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں تو یہ سونس اس کا جو ہے اگر میں آپ کو بتاؤں اونلائن اپلائی کے پراسس کی تو سونس www.eum.edu.pk تو اس ویب سیٹ پہ جا کے آپ اسٹورنٹس اپلائی کرنے اگر اپلائی کی لازٹیٹ کے حوالے سے بتاؤں تو نو اکتوبر دو ہزار تیس اس میں اپلائی کی لازٹیٹ ہے آج اسٹورنٹس اگر ہم بات کریں تو آج بھی چھبیس سپتمبر ہے تو چھبیس سپتمبر ابھی آپ کے پاس جو ہے وہ کافی ٹائم ہے دس بارہ دن کا ٹائم ہے آپ لازمی دور پر اپلائی کر لیں آپ کے پاس بہت اچھا چانس ہے امرسہ نے یونیورسٹی ملتان میں ارمیشن لینے کا سٹورنٹس اس کی حوالے سے آج کی ویڈیو میں آپ سے اپلائیٹ شیئر کرنی تھی کہ آپ سارے سٹورنٹس پوچھ رہے تھے تو سٹورنٹس اس میں دوبارہ ارمیشنوں پر ہو چکے ہیں جن سٹورنٹس کا کہیں بھی ارمیشن نہیں ہوا سٹورنٹس جو بلوم کرتے ہیں ملتانس ہے یا اس کے قریبی ایریا سے سٹورنٹس آپ اس دعاوں میں یاد رکھی گا ملاقات کرتے ہیں پھر بہت جال نیکس ٹوڈیو میں خدا حافظ